اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھے سے ہوں گے آج ہم بالکل جو فٹنگ میں شرٹ ہوتی ہے پینٹ کے اوپر جو پہنی جاتی ہے اس کی ڈرافٹنگ کریں گے تو چلیے دوستو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ناب دیکھ رہتے ہیں لمبائی ہے چھتیس تیلہ ہے سولہ بازو تیئیس انچ چھاتیس چھتیس انچ فکس ناتی رہی ہے اس کا چوتھا حصہ ساڑھے نو انچ کمرہ چونتیس ہیٹ تھرٹی سیون اور کالہ حصہ ساڑھے چودہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اوپر ایسے ہم نے کپڑا چھوڑ کے آدھی کنج لائن لگا لینی ہے دوستو یہاں سے سوہ دو انچ کنی کے علاوہ اور ایسے اس لائن کو سیدھا کر لیا جاتا ہے لمبائی ہے چھتیس آدھا انچ یہاں سے جائے گا تو ساڑھے چھتیس اور آدھا انچ گیرے میں موڑنے کے لیے ساڑھے ستائیس انچ پہ نشان لگا لیں چھتیس کا ایک انچ فالتو لگ کے ستائیس انچ پہ ایسے نشان لگا لینا دوستو اس لائن سے آدھا انچ اور ایک ستر ایسے آگے کوئی لائن لگانی ہے آدھا انچ اور ایک ستر اور اس کو بھی سیدھا کر لیں گے دوستو اب یہ جو آگلی لائن ہم نے لگائی ہے یہاں سے ہم نے اس کا حساب ناتول کا شروع کرنا ہے کالرہ ہمارا ساڑھے چودہ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ کالر لکھے ہونے ہیں دوستو تو ساڑھے چودہ کے لیے آرہا سوہ دو انچ ایک ستر تو سوہ دو انچ پہ ہم ایسے نشان لگائیں گے اگلی لائن سے اور ادھر بھی سوہ دو انچ پہ ہم نے ایسے نشان لگا لینا دوستو کیلہ ہمارا سولہ انچ تو اسی اگلی لائن سے ناپیں گے آٹھ دونی سولہ دو ستر اس میں سلائی مارجن دینا سوہ آٹھ ہنچ پہ اس کو ایسے نشان لگا لیں ابھی یہ ڈاؤننگ جو ہے نا یہ ڈاؤننگ لکھی رہی ہے سکیل پہ یہاں سے لے کے یہ دو تک جو یہ فگر لکھی ہوئے ہیں یہ ڈاؤننگ لکھی رہی ہے اور یہ جو فگر لکھی ہوئے ہیں یہ ضربے دو ہوگا یعنی اٹھارہ دونہ چھتیس بیس دونہ چالیس بائیس دونہ چھوالیس اور چوبیس دونہ اٹھاریس اٹھاریس ساتھی تک یہ ڈاؤننگیں لکھی ہوئے ہیں دوستو تو اب چھتیس کو ہم دیکھیں گے کیا آرہا سامنے ڈیڑھ انچ آرہا ہے تو ڈیڑھ انچ میں سوطر بڑھا دینا جو بھی ڈاؤننگ یہاں پہ نکلے تو اس کے لیے سوطر بڑھا کے ایسے نشان لگا لینا ڈیڑھ انچ ایک سوطر پہ ہماری تیرے کی ڈاؤننگ آگی یوں اس کو شیپ دے دیں اور یہ کالر کے لیے گلہ ڈرافٹ کر لینا دوستو ابھی ہر ویڈیو میں میں سمجھاتا ہوں آرمول بھئی کیسے لیا جاتا ہے آرمول اب چھاتی ہے ہماری چھتیس تو چھتیس کو تقسیمے دو کریں گے تو یہ آئے گا اٹھارہ اب یہ جو اٹھارہ آیا ہے اس میں چھ جمع کرنے ہوتے ہیں ہم نے یہ چھ آرمول کی لوزنگ ہوتی ہے یہ آئے گا چوبیس اب اس چوبیس جو ہمیں بگر ملا ہے اس کو ہم نے تقسیمے تین کرنا ہے تقسیمے تین تو یہ آئے گا آٹھ ہنچ آٹھ تیا چوبیس یعنی آٹھ ہنچ ہمارا آرمول ہے دوستو یہ اس کا پرفیکٹ کلی ہے آرمول کا اب ڈیڑھ ہنچ اس لائن سے اوپر چڑھا دینا تیرے کے لیے اور آٹھ ہنچ پہ ایسے ایک نشان لگا لینا آرمول کے لیے اسی طرح کوئی بھی چھاتی ہوا آپ اس فرمولے کے مطابق اپنے چیس بیانا وہ آرمول کے لیے دیس نکالیں گے اب اس چھتیس کا چوتھا حصہ نو چوکا چھتیس اب یہ بالکل فٹنگ میں شارٹ ہے تو اس نے آدھ ہنچ یہ لوزنگ ڈالنی ہے ہم نے یعنی ساڑھے نو ہو گیا اور آدھ ہنچ سلاحی مارجن یعنی جتنا ہماری چھاتی ہوگی اس کا چوتھے حصے میں ایک انچ بڑھا کے سلاحی مارجن سنیت ایسے نشان لگا لے دی آدھ ہنچ سلاحی میں چلا جائے گی اور آدھ ہنچ فٹنگ رہ جائے گی تو ساڑھے سولہ سولہ ہنچ پہ ایسے کمر کا نشان آئے گا چھوٹا سائز ہے تو کمر ہے ہماری چونتیس چونتیس کا چوتھا حصہ آیا ساڑھے آٹھ ہنچ اور ایک انچ بڑھایا تو یہ آگیا ساڑھے نو انچ یہ کمر کا نشان ہو گیا دو اور ہپ ہے سینتیس سینتیس کا چوتھا حصہ آیا سوہ نو اور ایک انچ بڑھا کے رکھا تو سوہ دس اگلی لائن سے اس لائن سے نہیں اس اگلی لائن سے یہ ایسے جو ہے نشان ہو گیا ہمار اب اس کو جو ہے نا یوں کہ یہاں پہ ایسے شیف دے دی لی اور اس لائن کو اس لائن کے ساتھ ایسے ملا لینا دو اور دو انچ اس لائن سے اوپر ایسے نشان لگا کے اس کے اس کے سینٹر میں سے ایسے ایسے شیف دے دیں گے دوستے اب آر مول اس کا ڈرافٹ کر لیتے ہیں یہ تیرے کا جو نشان لگا اس سے سیدھا نیچے آنا آر مول کی طرف اور کونی گنس اندر ایسے نشان لگا لینا اب اس کو یوں خوبصولت سی شیف دینی ہے کرنے اور یہ جو ہمارا آر مول ہے اس کو یہ سوتر ایک نیچے ایسے کراس کر دینا یقیناً آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں دوستے یہ دلکل باڑی کے ساتھ چکی رہی ہوتی ہے دوستو اگر سکیل کے مطابق گلے اور تیرے کی ڈاؤننگز اور آرم ہول لیے جائیں اور ناپراپر طریقے سے کیا ہو تو بہت زبردہ آتی ہے دوستو اور اس کی بیک سائیڈ ڈرافٹ کر لیتے ہیں اب یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا اگلی لائن اس پہ ایسے نشان لگا لینا اور رشتے کدر سے میں نے تھوڑا سا یہ چھوڑا ہوا ہے اس کے اب بیک کے لیے کپڑا ڈبل کر لیں گے کپڑا ہم نے ڈبل ایسے دچھا لی ہے دوستو اب اس کو اس لائن کے ساتھ ایسے برابر رکھ لینا ہے یہ ہمارا نیک پیس ہے سکیل شورڈر میں آدھا انچ ہوتا ہے یہ دوستو یہاں سے ستر کام ایک انچ اور ان کو ایسے سیدھا کر لینا ہے تیرہ سولہ انچ آٹھ دنی سولہ اور آدھا انچ سلائی مارجن اور یوں اس کو ایک خوبصورت سی کر میں شیر دینی آر محول کے لیے اب اس کو اس کے ساتھ برابر رکھ کے ایسے کٹ کر لیں گے دوستو کے ل Möglichen بیا گیا جی 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 اور اس کار محول ناب دیں گے پہلے فرنٹ سائٹ تو ناب دیں آٹھ انچ ایک ستر آٹھ انچ ایک ستر کو یہاں پہ رکھنا ہے بیک والی سائٹ پہ اور ساڑھ سولہ انچ دو انچ اس میں جمع ہوگا تیرے کا ساڑھ اٹھارہ انچ ہمارا بازو کے لیے جو ہیں نا یہ آرم ہول آئے گی اب دوستو بازو کھٹ کر لیتے ہیں یہ بازو کے لیے ایسے کپڑا بچھا لینا ساڑھ تین ہے یہاں سے اس کو ڈاؤننگ دینی ہے اور محول ہے ہمارا ساڑھ اٹھارہ ساڑھ اٹھارہ کا آدھا آئے گا سوہ نو انچ یہ سوہ نو انچ پہ نشان لگا لینا یہاں سے آدھی انچ نیچے اس کو ڈاؤن کرنا یہاں پہ دھائی انچ چھوڑا کف لگے گا تئیس انچ بازو ہے دھائی انچ ایسے رکھ لینا اور تئیس کا نشان ہم نے لگانا چوبیس لی آدھا ہیں یہاں سے جاتا ہے سلائی میں آدھا ہیں یہاں سے جاتا ہے سلائی میں اور ساڑھے آٹھ انچ اس کو کف دینا بغیر دووٹے کے آگے دووٹا نہیں ہوگا سوہ چار آگیا ساڑھے آٹھ کف کے لیے اور آدھا انچ سلائی مارجن پونے پانچ پہ ایسے ہم نے نشان لگا لیا اب اس نشان کو اور اس نشان کو ایسے برابر کر لینا ہے دوستو پھر کفٹے کی مدد سے ایسے سیدھی لائن لگانی ہے اور یہاں کونی کے پاس سے ایسے اس نشان تک شیف دے دیں اور ادھر بھی ایک سیدھی لائن لگا لینا یہ آیا ساڑھے سترہ انچ اس لائن پہ تو یہاں پہ ساڑھے سترہ یہ اس کا سینٹر ہو گیا دوستو اس کو یہاں پہ ایسے ملا دیں یہاں سے ایک انچ پہ ایسے نشان لگا کے یہ خود بہت ہی بریکٹ بن جاتا ہے اور شیف لگانی بہت آسان ہو جاتی ہے دوستو اور اس کو ایسے یہاں پہ ایسے کاٹ لیا جاتا ہے یہ بیک سائیڈ والی شیف پہلے دی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم پرانٹ سائیڈ والی شیف میں آپ کو دراف کر کے بتاکا ہوں پھر اس کے بعد ہم پہلے دی جاتا ہے یہ پہلے دی جاتا ہے اور یہ چاک پٹھی کے لئے ہے پانچ انچ ساڑے پانچ انچ اب اس کا تینہ کاٹ لیتے ہیں دوستو دوستو سولہ انچ ہمارا تیلہ ہے تو تین انچ فالتو تیس اتارا جاتا ہے اور ساڑے پانچ چھ انچ چڑائی میں ایسے تیس لے لینا ہے دوستو یہ نیچے والی طرف ایک ایسے سیدھی لائن لگائی جاتی ہے پھر تیلے کے سینٹر میں سے اس طرف سوٹر ایک ایسے اٹھا دیا جاتا ہے یہاں سے تین انچ اور دو انچ ٹھیک کے لئے سوہ دو انچ پہ ہم نے پرنٹ کا نشان لگایا پونی انچ یہاں پہ زیادہ کیا جاتا ہے بیک کی ٹھیک میں تین انچ پہ ایسے نشان لگا لے سولہ انچ ہمارا تیلہ ہے تو سولہ کا آیا آٹھ انچ اور آدھا انچ لائی مارجن سڑھے آٹھ انچ پہ ایسے نشان لگا لینا ہے اور یہاں سے بھی اس کو تین ہی رکھنا دوستو اور ایسے اس کو شیف دے دنی ہے میرے دوستو اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو فرنٹ بیک پہ دکھا کے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں دوستو آدھا انچ سلائی مارجن یہ بیک سائیڈ ہے دوستو ایسے اس کو سلائی مارجن پہ چڑھا کے لکھ لینا پھیلے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پہ بھی اس کو آدھا انچ ایسے نشان لگا لینا سلائی مارجن اور پھر اس کو اس پہ ایسے بٹھا کے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے دوستو ایک یہاں پہ ٹکا دے دیں گے اور ایک ٹکا یہاں پہ دے دیں گے یہاں پہ نشان سے سوتر ایک آگے چلا جائے تو پریشان نہیں ہونا دوستو کیونکہ یہ گلہ شرٹ پہ یہاں پہ بیٹھ کے تیلہ ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ڈرافٹنگ کی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے مطابق آپ اپنی ڈرافٹنگ کریں پھر جس کسٹومر کے لیے بنائیں اسے پہناہ کے پہلے کچھا کر کے اس کو چیک کروا لیں تو آپ کو اس کی بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی امید کرتا ہوں آپ لوگ صحیح ہوں گے اچھے سے ہوں گے ہمارے لیکن گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو آپ لوگ بھی جو آنا گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر افتیار کریں اور گروں کی چھتوں پہ کسی سایہ دال جگہ میں پرندوں کے لیے باجرہ اور پانی کا بھی بندوبست کریں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے کام میں آسانیہ نصیب فرمائے اور ہم سب کی مشکلیں آسان کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں کسی اچھے ٹرافک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ